بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ہم بی ایس فلم پروڈکشن کی بات کریں یہ چار سالہ ڈگری پروگرام ہے اس کے آٹھ سمیسٹر ہوتے ہیں اور ہر سمیسٹر کا دورانیا جونس ہے وہ چھے ماہ ہے تو ڈی ایسٹونز اگر ہم اس کے الیجیبیلٹی کریٹیرے کی بات کریں آپ کا انٹرمیڈیٹ ہونا ضروری ہے بی ایس فلم پروڈکشن میں ایڈمیشن لینے کے لیے انٹرمیڈیٹ خواہ آپ نے کسی بھی ڈسپلن میں کیا ہو انٹرمیڈیٹ مراد آپ کی بارہ کلاسیس ہونا ضر ایف ایسی پری میڈیکل کیے آپ نے ایف ایسی پری انجینی کیے آئی سی ایس ہے آئی کوم ہے ڈی کوم ہے ایف اے ہے ایف اے آئی ٹی ہے اے لیول ہے ڈی اے ہی ہے یا اس کے ایکول آپ کی تعلیم ہے آپ بی ایس فلم پروڈکشن کے لیے الیجیبل ہیں اور اس کے میرٹ کی بات کریں گورنمنٹ سیکٹر کے یونیورسٹس کا جونسہ میرٹ ہے وہ سٹوڈنٹ کی انٹری کو مدنیز رکھتے ہوئے ہوتا ہے لیکن زیادہ تر پرائیوٹ سیکٹر کے یونیورسٹ نمبر ہونا ضروری ہے اور اگر ہم بی ایس فلم پروڈکشن کے ایمپلائیمنٹ ایریا کی بات کریں جس میں جابز آفر ہوتی ہیں تو وہ دیکھیں ڈی ایسٹونس بی ایس فلم پروڈکشن کے بعد فلم میکنگ کمپنیز جابز آفر کرتی ہیں انیمیشن ویڈیو سٹوڈیوز میں جابز آفر ہوتی ہیں کارٹن ویڈیو پروڈکشن ہوسیز میں جابز آفر ہوتی ہیں تیری دی ویڈیو سٹوڈیوز میں جابز آفر ہوتی ہیں الیکٹرونک میڈیا ان� جانسی ہے وہ جاب زفر کرتی ہے اور اس کے بعد private production houses میں جاب زفر ہوتی ہیں private entertainment channels جاب زفر کرتے ہیں web channels جاب زفر کرتے ہیں educational institutes جانزیں ہیں وہ جاب زفر کرتے ہیں مدلے کہ وہ ادارے جن میں film production کے related جانسی study دی جاتی ہے اور وہ school ہیں وہ colleges ہیں ان میں جاب زفر ہوتی ہیں اور اس کے بعد documentary production companies جانسی ہیں وہ جاب زفر کرتی ہیں یہ تو ہم نے اس ایریا کی بات کی جس میں آپ کی جاب زفر ہوتی ہیں اب ہم بات کرتے ہیں آپ کا ڈیزنیشن کیا ہوگا کس کس ٹائپ کی جاب زفر ہوتی ہیں سٹوڈنٹس بیس فلم پروڈکشن کے بعد فلم ڈریکٹر کے طور پر آپ کام کر سکتے ہیں انیمیٹر کے طور پر کام کر سکتے ہیں آپ فلم پروڈیسر کے طور پر کام کر سکتے ہیں فلم آڈیٹر کے طور پر آپ اپنی خدمات سر انجام دے سکتے ہیں کونسپٹ آرٹسٹ کے طور پر کام کر سکتے ہیں ڈائریکٹر اور فوٹوگرافر کے طور پر کام کر سکتے ہیں سونڈ انجینئر کے طور پر کام کر سکتے ہیں لائٹنگ ٹیکنیشن کے طور پر کام کر سکتے ہیں لکیشن مینجر کے طور پر آپ اپنی خدمات سر انجام دے سکتے ہیں پروڈکشن ڈزائنر کے طور پر کام کر سکتے ہیں سکریپٹ رائٹر کے طور پر کام کر سکتے ہیں سونٹ اڈیٹر کے طور پر کام کر سکتے ہیں آپ بینگا ریسرچر اپنی خدمات سر انجام دے سکتے ہیں آپ ٹیچر کے طور پر کام کر سکتے ہیں لیکچرر کے طور پر کام کر سکتے ہیں اور بینگا رائٹر آپ اپنی خدمات سر انجام دے سکتے ہیں مطلب کہ ایسے سٹوڈنٹ جو فلم پروڈکشن کے اندر انٹرسٹیڈ ہے وہ سوشل میڈیا کے فلڈ میں جانا چاہتے ہیں دن یہ ڈگری ان سٹوڈنٹس کے لئے بہتر رہے گی اگر ہم بات کریں بی ایس کمپیوٹر سائنس کی جس کو شورٹ کٹ بی ایس سی ایس کہتے ہیں یاد رہے سٹوڈنٹس اگر آپ بی ایس کمپیوٹر سائنس کے فلڈ میں جانا چاہتے ہیں تو آپ تین چار چیزوں کو ذہن میں رکھے گا فزیکس میت سٹیٹ اور اس کے بعد پروگرامنگ ان چار چیزوں میں اگر آپ کا انٹرسٹ اچھا خاصہ چار پانچ گھنٹے مسلسل کسی لیپٹ اپ یا کمپیوٹر کی سکرین پر نظر جن جمعہ کام کر سکتے ہیں تو دن ڈیو سنس آپ بہت اچھی ارنگ کر سکتے ہیں آپ بہت اچھا آگے نکل جائیں گے بی ایس کمپیوٹر سائنس چار سالہ ڈگری پروگرام میں آٹھ سمیسٹر ہیں ہر سمیسٹر کا دورانی اچھے میں ایک سال میں دو سمیسٹر ہیں گورنمنٹ سیکٹر کی یونیورسٹیز اس کا میرٹ سیونٹی پرسنٹ سے لے کے نائنٹی پرسنٹ پلس پہ رہتا ہے اور اپروکسی مڈلی یونیورسٹیزز جن سی اپنا انٹی ٹیسٹ بھی کنڈکٹ کرتی ہیں پرائیوٹ سیکٹر کی بات کیجئے تو آپ کے منیمم فیوٹی پرسنٹ نمبر ہونا ضروری ہے ایسی بیلٹی کرائٹیریے میں آپ آئی سیس کے بات ایسی پری میڈیکل کے بات ایسی پری انجینی کے بات یا اگر آپ نے انٹر میڈیٹ میں میٹ کا سبجیکٹ دو سو نمبر کا پڑھا ہوا ہے آپ پھر بھی مطلب ہے بی ایس کمپیوٹر سائنس کے لیے علی جی پہلے ہیں اور بعض کمپیوٹر سائنس آئی سیس کے کمبینیشن ڈیفرنڈ ہوتے ہیں وہ کمبینیشن جس میں آپ نے میٹ کا سبجیکٹ لازمی پڑھا ہوا ہے اس کے بعد آپ بی ایس کمپیوٹر سائنس کے فلڈ میں ان ہو سکتے ہیں اگر ہم بات کریں بی ایس کمپیوٹر سائنس کے ایمپلائیمنٹ ایریا کی آپ بی ایس کمپیوٹر سائنس کر لینے کے بعد سوفٹر ہوسیز میں جوبز کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ایجوکیشنل ڈیپارٹمنٹ آ جاتے ہیں جس میں سکول کالجیز یونوارسٹیز آ جاتی ہیں پبلک اور پرائیوٹ سیکٹر کے بینک جوب آفر کرتے ہیں ڈیفرنٹ ہوسپیٹلز میں جوبز آفر ہوتی ہیں بابڈا اور نادرہ میں جوبز آفر ہوتی ہیں آرمی پولیس نیوی جوبز آفر کرتے ہیں انڈسٹریل ہوسیز میں جوبز آفر ہوتی ہیں ایڈورٹیزمنٹ ایجنسز جوبز آفر کرتے ہیں الیکٹرونک میڈیا مدلے کہ اس میں جوبز آفر ہوتی ہیں پرنٹ میڈیا میں جوبز آفر ہوتی ہیں فلم اینڈ ڈراما انڈسٹری جوبز آفر کرتے ہیں ایکسپورٹ اینڈ ایمپورٹ کمپنیز میں جوبز آفر ہوتی ہیں ملٹائی نیشنل کمپنیز میں جوبز آفر ہوتی ہیں اور سرچ ڈپارٹمنٹ جون سے ہے وہ جوبز آفر کرتا ہے ایسا کون سا فیلڈ ہے جس میں کمپیوٹر کا استعمال نہیں جن جن جگہ پہ کمپیوٹر کا استعمال ہے ان جگہ پہ مطلب ہے کہ بی ایس کمپیوٹر سائنس کے بعد جوبز آفر ہوتی ہیں اب اگر ہم بات کریں بی ایس کمپیوٹر سائنس کی ڈگری حاصل کر لینے کے بعد کس ٹائب کی جوبز آفر ہوں گی تو سٹوڈنٹس آپ سوٹوئر انجینئر کے طور پر کام کر سکتے ہیں آپ نیٹورک انجینئر کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دے سکتے ہیں آپ ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر کے طور پر کام کر سکتے ہیں آپ نیٹورک سیکیورٹی ایکسپرٹ کے طور پر کام کر سکتے ہیں آپ ویب سائٹ ڈیویلپر کے طور پر کام کر سکتے ہیں گرافک ڈزائنر کے طور پر آپ اپنی خدمات سر انجام دے سکتے ہیں کمپیوٹر لیب منجر کے طور پر آپ کام کر سکتے ہیں آپ کمپیوٹر پروگرامر کے طور پر کام کر سکتے ہیں نیٹورک ایڈمنسٹریٹر کے طور پر کام کر سکتے ہیں سوٹ پر پروجیکٹ منجر کے طور پر آپ اپنی خدمات سر انجام دے سکتے ہیں آپ کسی سکور میں بھیئیں گا کمپیوٹر ٹیچر کام کر سکتے ہیں کسی کالوجی میں بھیئیں گا کمپیوٹر لیکچرر آپ اپنی خدمات سر انجام دے سکتے ہیں سوشل میڈیا منجر کے طور پر کام کر سکتے ہیں سائبر سیکیورٹی انیلسٹ کے طور پر کام کر سکتے ہیں موبائل اپلیکیشن ڈیویلپر کے طور پر آپ اپنی خدمات سر انجام دے سکتے ہیں اگر ہم بی ایس کمپیوٹر سائنس اور بی ایس فلم پروڈکشن کے دوسرا سیلری پیکجز کی بات کریں تو اگر آپ کو گورنمنٹ سیکٹر میں جوب زفر ہوتی ہیں وہاں آپ کا سیلری پیکج آپ کے بیسک پیسکل پر ہوگا اگر آپ پرائیوٹ سیکٹر میں موب کرتے ہیں تو پرائیوٹ سیکٹر میں دونوں میں آپ کی سکل دیکھی جائے گی پرائیوٹ سیکٹر میں اگر آپ جاتے ہیں فلم اور ڈراما انٹسٹری کے اندر آپ موب کرتے ہیں یا یہ طرح میں مطلب ہے کہ آپ کسی بھی ڈیپارٹمنٹ میں انہوں ہوتے ہیں تو آپ کی مہارت آپ کی سکل دیکھی جائے گی آپ کا نالوج دیکھا جائے گا آپ کا ایکسپیرنس دیکھا جائے گا ان تین چار چیزوں کو مدرنزر رکھتے ہوئے آپ کو جو سیلنی پیکج ہے وہ ڈیسائیڈ ہوگا اس وقت ان دونوں ڈگریز پروگرام کی ورث بہت زیادہ ہے اگر میں بات کروں دونوں میں سے ایک کو ڈیسائیڈ کرنے کی لیکن ایسا اس میں نہیں ہو سکتا فلم پروڈکشن میں بہت زیادہ تعداد کے اندر سٹوڈنٹ جونسے وہ ان ہو رہے ہیں اور بی ایس کمپیوٹر سائنس میں بہت زیادہ سٹوڈنٹس ان ہو رہے ہیں دونوں کی ورث جونسیہ دن پر دن پڑھتی جا رہی ہے اپنی سکل کو بڑھائیے ان میں کسی ویلڈ کو بھی چوز کیجئے جس میں آپ کا پیشن پروفیشن ہے اس میں آگے نکھ جائیے اور اپنا فیوچر اپنا کریئر جونسے بنائیے اور اچھی خاصی انکم جونسیہ وہ ارنکی جئیے سو یہ ہماری آج کی وڈیو بی ایس فلم پروڈکشن اور بی ایس کمپیوٹر سائنس کے بارے میں تھی امید کرتا ہوں کہ آج کی وڈیو آپ سٹوڈنٹ کو اچھی لگی ہوگی نیکسٹ وڈیو میں ملتے ہیں اپنا بہت سرا کیا رکھئے گا فی امان اللہ